حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی کی کاب گرانے کی تیاری کر لی ہے بجلی ایک ماہ کے لیے فی یونٹ تین روپے اٹھالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے بہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مطمئن درخواست پر نیپٹا آج سمات کرے گا سی پی پی اے نے قیمتوں میں اضافہ ماہ اپریل کی فیول کاس ایڈجسمنٹ کی مطمئن مانگا درخواست میں کہا کہ اپریل میں فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی پیدا بھی نہیں ہوگی ایک ماہ میں ہائیڈرل سے بجلی کی پیداوار شہ بائیس اشار یا نو چھے رہے گی اور اپریل میں مقامی کوئلے سے دس اشار یا ایک نو فیصد بجلی پیدا کی گئی مقامی ایس کی درامت کے حوالے سے فیصد کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ کہا گیا ہے درخواست میں نوان منظوری سے سارفین پر تقریبا چونتی سرب کا اضافی بوجھ پڑے گا اس حوالے سے آپ کو اپریل بھی کر رہے ہیں مہانہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی مطمئن درخواست نیپرا میں آج سامات کے لیے مقرب کر دی گئی ہے جہاں آپ کو یہ اس حوالے سے اپریل کریں اس حوالے سے تفصیلات یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرانے کی تیاری کر لی ہے اور قیمتوں میں اضافے کبھی کہا جا رہا ہے بجلی ایک ماہ کے لیے فی یونٹ تین روپے اٹھالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرانے کی تیاری کر لی ہے بجلی ایک ماہ کے لیے فی یونٹ تین روپے اٹھالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے مہانہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی مطمئن درخواست پر نیپرا آج سامات کرے گا سی پی پی اے نے قیمتوں میں اضافہ ماہ اپریل کی فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مطمئن مانگا درخواست میں کہا کہ اپریل میں فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی پیدا بھی نہیں ہوگی ایک ماہ میں ہائیڈل سے بجلی کی پیداوار 22.96 رہے گی اور اپریل میں مقامی کوئلے سے 10.19 فیصد بجلی پیدا کی گئی مقامی ایس کی درامت کے حوالے سے فیصد کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ کہا گیا ہے درخواست میں نونمنظوری سے سارفین پر تقریبا چونتی سرب کا اضافی بوجھ پڑے گا